بچ لو کی ہی میں بھی مجھ کو وہ دعا دیتی ہے کود میں لے کے مجھے غم کو بھلا دیتی ہے کود میں لے کے مجھے غم کو بھلا دیتی ہے اور گلے بس در پہ خودی رات بتا کر یا رو میری ماں میری ماں میری ماں مجھ کو تو سوکے میں سولا دیتی ہے عریف تردوس کو سر سغب جناب مفتی معروف راگی سغب نوجوانہ نے سرجا پور نارے تکبر کہ خوشی ہے کہ دل میں ہے آنکھا کا روزہ میری دل میں غم کہاں گزارہ نگی ہے میری دل میں غم کہاں گزارہ نگی ہے اب شیر پیش کر رہا ہوں کچھ لوگ ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں ان بیچاروں کو میں بیچارہ اس لیے کہوں گا کہ ان بیچاروں کو ہماری ہسٹری ہی معلوم نہیں ہے ہمارا اتحاس وہ لوگ جانتے نہیں ہیں ہم کون ہیں ہم تو ماشا الحمدللہ قومی یک جہتی والے ہیں لیکن ہمارا ہمارا جو اتحاس رہا ہے اس اتحاس کو انہیں پڑھنا چاہیے میں شیر پیش کرتا ہوں حضرت مختیزہال صاحب دیکھے گا پیش کرتا ہم لگا فرمائے کہ میری دل میں غم کہاں گزارہ نگی ہے میری دل میں غم کہاں گزارہ نگی ہے کوئی آسی کے رسول اس شیر کو سن کر خاموش نہیں بیٹھے گا پیش کرتا ہم لگا فرمائے آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تاریخ کے جاننے والے ہیں کہ وہ بدروں احدے ہو کہ خندق کا مقتل ہے وہ بدروں احدے ہو کہ خندق کا مقتل وہ بدروں احدے ہو کہ خندق کا مقتل وہ جنگ جملے ہو یا میداغنے کربل وہ بدروں احدے ہو کہ خندق کا مقتل وہ جنگ جملے ہو یا میداغنے کربل یہ تاریخ دیتی ہے یہ تاریخ دیتی ہے ہر تم گواہی یہ تاریخ دیتی ہے ہر تم گواہی ارک کے میدان کو ہی پیخا رہا نہیں ہے نارے عزمت مصطفی مجھے حیرت ہو رہی ہے مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے موں میں پان گھٹ کا مسئلہ اب تو نہیں ہے ہر نارے کا جواب نارے سے دیجئے اتنا تاریخی شعر بچہ نارہ بچہ ماشاءاللہ جب بھی لگایا جاتا ہے ایمان میں کرن بڑھانے کیلئے لگایا جاتا ہے لیکن آپ لوگ پست مت پڑھئے میں جانتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں آج کا موسم تھوڑا سخت زیادہ ہے لیکن لوگو یاد رکھو ایمان کے کرن کی وجہ سے اس سخت موسم کو آپ نرم بناو پورا مند میں ایک بار نارہ لگائے میرے ساتھ نارے تکبیر نارے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ مدرسہ فیضللو مزینیہ سرجاپور جنب خاری فردوس کھوسر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سائد بھی ماشاءاللہ بڑے سامین حضرت آگئے ہیں آپ لوگ بھی آ کر دریدہ آگے کے جگہیں کھالی ہیں آپ لوگ بھی سامنے بیٹھ جائے ماشاءاللہ بیٹھ جائے ماشاءاللہ آئیے اب ایک کلام یہاں سے پیش کرتا ہوں پھر سے پڑھیں یہ تاریخ دیتی ہے یہ تاریخ دیتی ہے ہر تم گواہی یہ تاریخ دیتی ہے ہر تم گواہی کہ میدان کوئی بھی حالا نہیں ہے یہ تاریخ دیتی ہے ہر تم گواہی کہ میدان کوئی بھی حالا نہیں ہے کہ میدان کوئی بھی حالا نہیں ہے بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ اب یہاں سے ایک کلام سے مطلع پیش کرتا ہوں اور مطلع میں آپ حضرت کی شرکت نبی جو جو کتنے نبی کے دیوانے ہیں مختی معروف راہی صاحب جتنے نبی کے دیوانے ہیں محفل میں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے کہ ہاں میں نبی کا دیوانہ ہوں میں پڑھتا ہوں پہلے مصرہ پڑھنے دیجئے مطلع کا پہلا مصرہ پڑھتا ہوں لہذا فرمائے دیوانے نبی کے زندہ بھائی ماشاءاللہ دیوانے نبی کے کہ دیوانے نبی کے کون کون رہیں گے انشاءاللہ سب رہے گے کہ دیوان نبی کے حسدہ ان کے رہے گے دیوان نبی کے حسدہ ان کے رہے گے دیوان نبی کے حسدہ ان کے رہے گے اور ہم لوگ شریعت سے بغاحت نہ کرے گئے ہیں اور آچائی اگر علماء حضرت تشریف رکھتے ہیں ان کی موجود کی میں آپ کو وعدہ کرنا ہے کہ آچائی اگر دین پہ ہم جان سے لڑیں گے کون کون کہ آچائی اگر دین پہ ہم جان سے لڑیں گے آچائی اگر دین پہ ہم جان سے لڑیں گے اور ظالم سے کبھی ہم نہ ڈرے ہیں نہ کریں گے دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے اور ہمارے بڑوں نے ہمیشہ ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنا ہے ایک دوسرے کے مذہب کا بھی عزت و احترام کرنا ہے اس حوالے سے علماء کی موجود کی میں علماء کے حوالے سے شیر پیش کرنا ہم اللہ حضرت فرمائے کہ عیسائی ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں سب سے زیادہ لوگ ڈاؤن کا اثر پڑا ہے کیا کبھی خوشی کبھی گم ہوتا ہے کیپسول کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو انجکشن ایک سو اسی پاور کا انجکشن لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کون میں دیکھنا چاہتا ہوں کون شخص ہے کہ میرے شیر پہ نہیں بولے گا کہ کبھی خوشی کبھی خوشی کبھی غم ہوتا ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم ہوتا ہے وہی شخص سبحان اللہ کہتا ہے جس کے سینے میں دم ہوتا ہے اگر آپ سب کے سینے میں دم ہے اگر آپ سب کے سینے میں دم ہے تو ایک مرتبہ میرے ساتھ تو کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ شیعہ کے امام کا کہ نہ سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا ارے سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا ماشاء اللہ مسلمانوں میرے بھائیوں تم اسی ایرے گیرے کی ویڈیو کو دیکھ کر ان کی دھمکوں سے ڈرنا نہیں اپنے آپ کو پہچانو ہم کون ہیں میں پیش کرتا ہوں ملاجعہ فرمائے کہ توفان کا توفان کا توفان کا توفان کا توفان کا توفان کا رخ موڑنے والے ہیں ہمی لوگ توفان کا اپنے والے ہیں ہمی لوگ توفان کا اپنے والے ہیں ہمی لوگ نفرت میں ہم اس دیش کو چلنے نہیں دیں گے دیوان نبی کے 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 اور اگر ہماری کنپٹی پر کوئی بندوق رکھ کر بھی کہے گا کہ تمہیں اپنا دین اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا اس وقت سرجمین شرجا شرجاپور والا ایک ایک شخص کھڑا ہو کر کیا جواب دے گا میں پیش کرتا ہوں ملاجعہ فرمائے کہ یہ جان بھی جائے 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 کوئی پرواگ نہیں گئے اور یہ جان بھی جائے کوئی پرواگ نہیں گئے ہر حال میں ہم دین نبی پر چلے گئے دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور قومی ایک جاتی کے حوالے سے شیر پیس کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ عیسائی ہو سکھ ہو کوئی ہندو یا مسلمہ عیسائی ہو سکھ ہو کوئی ہندو یا مسلمہ عیسائی ہو سکھ ہو کوئی ہندو یا مسلمہ دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے دیوان نبی کے ماشاء اللہ آپ کے علاقے کی نمائندگی کرنے والا وہ ننہ شاید جناب افان صلی اللہ مہو ماشاء اللہ آج کل ان کے لب و لہجے میں بڑا بدلاؤ آ گیا ہے کلام بھی اچھا پڑھنے لگے ہیں آپ لوگ دعا کریں گے دعاوں سے نوازیں گے حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاء اللہ ایک دن یہ بچہ پورے ہندوستان میں آپ کے علاقے کی نمائندگی کرے گا جس طرح ابھی اس وقت پورے ہندوستان پورے ہندوستان میں جہاں ہر جگہ ایک مقرر کا نام آتا ہے ایک مقرر کا ڈیمان ہوتا ہے جن کا نام ہے حضرت مفتی معروف راہی صاحب جو آپ کے علاقے کا بچہ ہے ماشاء اللہ یہ اپنے علم کا لوہہ اس وقت پورے ہندوستان میں منوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آئیے دوستو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے جی جان سے محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ سبھی کرتے ہیں پورے سرجہ پورے سرجہ پورے سرجہ ہاں اچھا ہے سارے ہیں ماشاء اللہ انشاء اللہ زندگی جب تک والدین کی رہے گی آپ خدمت کریں گے نا انشاء اللہ آئیے یہاں سے ایک مطلعہ ایک سر پڑھتا ہوں ملاجہ فرمائے کہ بچو لوہ کی بچو لوہ کی بچو لوہ کی ہی میں بھی مجھ کو وہ دعا دیتی ہے بچو لوہ کی آپ اپنے والدین کے ساتھ بتمیجی سے پیش آئے بچو لوہ کی سے پیش آئے لیکن والدین آپ کے ناراض نہیں ہوتے والدین آپ کو بدعا نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ تو دکھلاوا کرتے ہیں تاکہ میرا بیٹا جیسے بچپن سے چھوٹے سے میرے ساتھ تھا اس کا تعلق تھا ویسے ہی پھر سے بن جائے میں پیش کرتا ہوں دیکھے گا کہ بچو لوہ کی ہی میں بھی مجھ کو وہ دعا دیتی ہے بچو لوہ کی ہی میں بھی مجھ کو وہ دعا دیتی ہے کو دیمے لے کے مجھے غم کو بھلا دیتی ہے دیتی ہے اور گلے بس پین پہ خود رات پتا کر یارو گلے بس دری پہ خود رات پتا کر یارو میری ماں میری ماں میری ماں مجھ کو تو سوکے میں سولا دیتی ہے آخری چار مشریہ پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں ملائدہ فرمائے آخری چار مشریہ پڑھتا ہوں ملائدہ فرمائے کہ یہی تیاریاں کر لو یہی تیاریاں کر لو وہاں موقع نہیں ہوگا یہی تیاریاں کر لو میں اس کلام میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس میں سبحان اللہ کہیں بلکہ عمل کی نیت سے سنیں میرا جہاں جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے آخری چار مشریہ پڑھتا ہوں ملائدہ فرمائے کہ یہی تیاریاں کر لو یہی تیاریاں کر لو یہی تیاریاں کر لو گناہ ہوگا مگر پتلا گناہ ہوگا مگر پتلا کوئی اچھا نہیں ہوگا یہی تیاریاں کر لو کیت جنازے میں بہت افراد ہوں گے پھر سنو لوگو جنازے میں بہت افراد ہوں گے پھر سنو لوگو جنازے میں بہت افراد ہوں گے پھر سنو لوگو جنازے میں بہت افراد ہوں گے 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 سبحان اللہ کہ لذتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا کاثر یہ خزانہ ہے بچائے رکھنا کاثر اپنے آنکھوں کو نگاہوں میں بسائے رکھنا کاثر سبزِ گنبد کو نگاہوں سے لگائے رکھنا کاثر چھپا کریں